بسم اللہ الرحمن الرحیم جن گناہوں سے بچنے کی بار بار ترغیب دی جا رہی ہے کہ رمضان میں گناہوں سے بچنے کا احتمام کرنا چاہیے ہر جگہ یہ گفتگو ہوتی ہے تو وہ گناہ بھی ساتھ ساتھ بیان کیے جانے چاہیے کہ جن گناہوں سے بچنے کا احتمام ضروری ہے تو کچھ تو ظاہری گناہ ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا کہ آپ کی آنکھ صحیح استعمال ہونی چاہیے آپ کے کان صحیح استعمال ہونے چاہیے کسی گناہ کا ارتکاب زبان سے کانوں سے ہاتھوں سے آنکھوں سے نہیں ہونا چاہیے دل و دماغ سے نہیں ہونا چاہیے تو اسی طریقے سے بعض باطنی گناہ ہیں کہ جو ظاہری طور پر نظر تو نہیں آتے لیکن باطن میں موجود ہوتے ہیں قلب میں موجود ہوتے ہیں اور وہ کبیرہ گناہ ہیں تو ان سے بچنے کا بھی بہت احتمام کرنا چاہیے ان گناہوں میں سے ایک گناہ حسد کا ہے حسد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر چاہے وہ ظاہری نعمت ہو چاہے وہ باطنی نعمت ہو چاہے مال و دولت ہو چاہے کسی کا منصب ہو چاہے کسی کی شکل و صورت ہو چاہے کسی کا لباس ہو یا کسی کا جو معاشرے میں مقام ہے وہ ہو کوئی بھی نعمت ہو یا کسی کو اللہ تعالی نے علم سے نوازہ ہے کسی کو اللہ تعالی نے نیکی اور تقوی سے نوازہ ہے یہ سب اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں تو کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے ظاہل ہو جائے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے یہ حسد ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اور قرآن کریم میں بھی اس سے ممانت وارد ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی اس کے ممانت وارد ہے صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبا غضو آپس میں ایک دوسرے سے بغض مت رکھو یہ بھی بات نہیں گناہ ہے کسی کہا کہ برائی چانا دل میں اس کے ساتھ نفرت پالتے رہنا یہ بغض کہلاتا ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے فرمایا لا تحاسدو ایک دوسرے سے حسد مت کیا کرو اور یہ فرمایا ولا تدابرو ایک دوسرے کو پیٹھ مت دیکھاؤ اس کی تفسیر محدثین نے یہ کی ہے کہ ایک دوسرے سے ناراضی اختیار کرنا اور ایک دوسرے سے جدائی اختیار کر لینا کہ جب یہ اس کو نظر آئے تو وہ اس سے اعراض کرے رخ دوسری طرف کر لے اس کو یہ نظر آئے تو یہ اپنا رخ تبدیل کر لے اور اس طریقے سے ایک دوسرے سے رابطہ منقطع کرنا اور ایک دوسرے سے ملنے سے اعراض کرنا یہ ہے تدابر جس سے منع کیا گیا لا تدابرو میں اور اسی کی تفسیر اگلے جملے میں ہے وَقُونُ عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا اے اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو تو بھائی ایک دوسرے کو تو چھوڑا نہیں کرتے وہ ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں ایک دوسرے سے تعامن و تناسر اختیار کرتے ہیں اور اگلے جملے میں مزید وضاحت ہے فرمایا لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِنْ اَنْ يَحْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاسَتِ اَيَّامِ کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے کوئی ناغواری پیش آ جائے کوئی ناراضی پیدا ہو جائے تو تین دن کے اندر اندر اس کو ختم کر دینا چاہیے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو پیل کرے گا سلام کرنے میں رابطہ پیدا کرنے میں وہ ان دونوں میں سب سے بہتر ہوگا تو اس طریقے سے کسی سے حسد اختیار کرنا یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ آخرت میں جو اس پر عذاب ہوگا وہ تو ہوگا ہی لیکن حسد کرنے والا وہ دنیا میں بھی آگ میں جلتا رہتا ہے اس کو تکلیف ہوتی رہتی ہے اس کا اس کی صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے تو ہم رمضان میں کم از کم یہ اس گناہ سے رمضان داخل انہ سے پہلے پہلے پکی توبہ کر لیں اور پھر رمضان میں بہت احتمام کریں کہ ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہمیں نظر آئے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے بھائی کو نعمت حاصل ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اور اضافہ فرمائے ہمارے علاقے میں کرنل صاحب تھے پچانوے سال ان کی عمر تھی اور پاڑی علاقے میں رہتے تھے تو نیچے شہر میں دو کالجوں میں وہ پیٹی ماسٹر تھے آنے کا اور پانچ کلومیٹر واپس جانے کا سفر تیہ کرتے تھے اور دو کالجوں میں پیٹی ماسٹر کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے ہمارے ایک دوستیں انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں نے براہ راست خود ان سے یہ پوچھا کہ اتنی عمر میں آپ کی صحت کا راز گیا ہے تو انہوں نے عجیب بات ارشاد فرمائی انہوں نے کہا کہ ہم فوج میں تھے انگریز کا زمانہ تھا تو ایک دفعہ ایک پروفیسر صاحب ہمیں لکسر دینے کے لیے آئے انہوں نے لکسر میں ہم سے یہ کہا کہ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو میری دو باتیں یاد رکھو بلکہ تین باتیں یاد رکھو ایک بات یہ یاد رکھو کہ روزانہ دس سے بارہ گلاس پانی ضرور پیو پانی زندگی ہے ہمارے شریعت میں یہ کہا گیا ہے اور اللہ تعالی نے ہر زندہ چیز کو اس کی زندگی پانی پر موقوف رکھی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْنْ حَي تو ہر چیز کو اللہ تعالی نے پانی سے پیدا کیا ہے پانی زندگی ہے تو ان کا مقصد یہی تھا کہ طویل عمر چاہتے ہو تو پانی پینے کا احتمام کرو دس سے بارہ گلاس روزانہ اور دوسری بات یہ کہیں کہ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو دس کلومیٹر روزانہ پیدل چلو اور تیسری بات یہ انہوں نے کہی کہ اگر تم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھو کسی کا اچھا مکان دیکھو کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھو کوئی بھی نعمت دیکھو تو دعا دیا کرو اس کو اللہ تیری نعمت میں اور اضافہ کرے تو کہنے لگے کہ میں نے ان تین باتوں کو اپنے پلے باندھ لیا میری صحت کا راز یہی ہے تو دنیا میں بھی آدمی کی صحت اچھی رہے وہ حسد سے بچنے کا احتمام کرے اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو بھی حسد سے بچنے کا احتمام کرے رمضان میں ہم اس کی مشک کریں کہ ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے کوئی اگر ایسا موقع آیا اور دل میں اس طرح کا خیال پیدا ہوا تو استغفار کریں اور جس سے حسد ہو رہا ہے اس کے لئے دعا کریں اور اس کو برکت کی دعا دیں تو یہ بیماری کا بھی علاج ہو جائے گا اور ہم دنیا آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ مل کی توفیق تا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین